اسلام علیکم یوورس امید کیا آپ کیا رہا آپ کے ایک دیمون گے جرس پہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہی ہوں وہ ہے شاہی مٹن پرابی یونیک طریقے پر بنایا جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی لا جواب ہوتا ہے آپ چاہے تو اسے دعوت میں بنائیں ایت کے تہواروں میں بنائیں یا چھٹی کے دنوں میں بنائیں یہ آپ کی مرضی ہے تو یہ بہت ہی مزی کا مٹن پراب بنت ہے 10 to 15 منٹس میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے تو چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگیں کیا کرنا پڑے گا اور کون کون سے چیزیں ریکوائر ہوں گی تو لیٹس ٹارٹ دی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پر تین کلاس چاول کو لے لیا ہے چاول میں ہم لوگ دو کلاس پانے کو ایٹ کر دیں گے اور چاول کو واش کر لیں گے چاول میں سے دو سے تین بار پانے کو نکال دیں اس سے چاول میں موجود میٹی کے ذرات ختم ہو جاتے ہیں اور ہم اس میں چاول میں دو کلاس دوبارہ پانے کو ایٹ کر دیں گے اور چاول کو پھکویں گے تقریباً دو سے دھائی گنٹے کے لیے چاول کو جتنی دیر زیادہ بھکویں گے چاول اتنا ہی لمبا اور لزائکے دار بنتا ہے اب ایک خالب بول لیں گے اس میں ون لاز سائز ٹماتو کو ایٹ کر دیں گے ٹماتو کو سمپلی چوب کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اس میں چائے کا ہاف کپ دہیں دہیں کو میں نے چمت کے ساتھ ہلکا سا بیٹ کر لیا تاکہ دہیں میں موجود گھٹلیاں ختم ہو جائیں ان دونوں چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد اس میں مسالہ جات جائیں گے جن میں تین تیز پتے اٹھارہ سے بیس کالی میں چھے چار لونگ تین چھوٹی علاجی اور دو بڑی علاجی شامل ہیں ان تمام مسالہ جات کو بھی اسی کے ساتھ ہم لوگ بول میں ایٹ کر دیں گے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے وان ٹی سپون زیرہ زیرے کو ایٹ کرنے کے بعد اس میں جائیں گے چار چمچ ہر ایمیج چوب کی ہوئی ہر ایمیج کو چوب کر کے اس میں ایٹ کر دیا اس کے بعد تین سے چار دار چینی کو ایٹ کر دیں گے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ہاف کچھ مٹن مٹن کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اس میں ہاف کچھ مٹن ایٹ ہوگا آپ مٹن بوائل کرتے وقت ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مٹن کو اتنے ہی پانی مبوائل کیجئے گا اس میں مٹن بھی کل جائے اور اس کا پانی بھی ضائع نہ ہو مطلب پانی خوشک ہو جائے مٹن کے اندری تاکہ مٹن میں موجود خزائیت ضائع نہ ہو ان سب چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں ان کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ مسائلہ مٹن میں اچھی طرح میرینیٹ ہو سکے میرینیٹ کرنے کے بعد ہم مٹن کو تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اتنے دیر ہم لوگ چولے پہ جا کر پیاس کو براؤن کرتے ہیں تب تک مٹن میرینیٹ ہو چکا ہوگا اب ایک ملمر کا کپڑا لیں گے جس میں ڈالیں گے آٹھ پیسیز ادھا کے ایک چمچ سونف سونف ٹالنے کے بعد ڈالیں گے ہاف چمچ سابت زیرہ ایک چمچ سوکہ دنیا ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم کپڑے کو فولڈ کر لیں گے کپڑے کو فولڈ کرنے کے بعد کپڑے کی مضبوطی سے گرا لگا لیں گے اب ہم ایک پین دے لیں گے جس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ آئل آئل کو گرم کریں گے اور اس کے بعد اس میں دو بڑے سائز کے کٹی ہوئے پیاس کو ڈال دیں گے پیاسوں کو ڈال لیں کے بعد آپ نے چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنے تاکہ پیاس ایک طرف سے مت چلیں ہم پیاسوں کو تک تک پرائی کریں گے جب تک پیاسوں کا قدر ڈاؤن نہ ہو جائے پیاسوں میں چمچ کو مسلسل ہلاتے رہیں آپ اگر چمچ نہیں ہلائیں گے تو پیاس ایک طرف سے براؤن ہو جائیں گے اور دوسری طرف سے رہ جائیں گے اور اس طرح پیاس جانے کا بھی خطرہ ہوگا اس لئے آپ چمچ کو مسلسل ہلاتے رہیں گے اگر پیاسوں میں اس طرح سے براؤن ہو جائیں تو اس میں ایٹ کر دیں دو چمچ پانی پانی کو ایٹ کرنے کے بعد آپ فوراں ڈک دیں اور اسے ایک سے دو ملتک پکنے دیں ہم اس نے اپنے مرنیت کیا ہوا اپنے کو ایٹ کر دیں گے مٹن کو ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اس طرح مرنیٹ کیا ہوئے مٹن سے چاول بہت مسے کے بنتے ہیں اور اس میں بہت اچھا ٹیسٹ بیاتا ہے آپ اسی طرح مٹن کو مرنیٹ کر کے رکھئے گا اور اسی طرح اسے پکائیے گا اب ہمارا مٹن بھوننا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم اسے تقریباً پندرہ منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن بھوننا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ اس نے چمچ کو مسلسل ہلاتے رہیں اگر آپ چمچ نہیں ہلائیں گے تو مٹن ایک طرف سے جلنے کا بھی خطرہ ہوگا مسلسل چمچ کو ہلاتے رہے گا اور اس تحی طرح ہم بھونیں گے تقریباً اسے مزید دس منٹ تک مٹن بھون رہا ہے تو مٹن میں ہم ایٹ کریں گے اپنے کپڑے کی بنائی ہوئی پورٹ لی کو اس کو ایٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اچھے طریقے سے ہلا لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مٹن اب اچھے سے بھون چکے ہیں اسے میں نے تقریباً پندرہ منٹ تک بھوننا ہے اب مٹن سے مسالہ اور آئل بلکل الہتہ الہتہ ہو چکے ہیں جب اس طرح ہو جائے تو آپ کا مٹن اچھے سے بھون ہو گیا ہے گوشت اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس میں ہم ایٹ کریں گے چھے کلاس پانی پانی کو ڈالنے کے بعد اس میں ایٹ کریں گے دو بڑے کھانے کے چمچ نمک نمک آپ دو بڑے کھانے کے چمچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے دو ہی بڑے کھانے کے چمچ لیمن کا جوس یعنی کے لیمو کا پانی نچوڑ کر اس کے بعد اب پانی پکنا سٹارٹ ہو گیا اسے ہم ڈک دیں گے جیسے پک چاہے تو اس میں آدھی چمچ کٹی ہی لال نچ یا جسے ہم دھڑا نچ کہتے ہیں وہ ایٹ کر دیں گے چاول ہم نے پہلے بھی کوکے رکھ دیئے تھے اس میں سے ہم پانی کو نکار دیں گے پانی کو نکارنے کے بعد ہم اپنے اپنے مسائلے والے پانی میں پانی پھنچ کریں گے اس کے بعد آپ چمچ کو اچھے سے ہیلا دیجئے تاکہ چاول اور پانی اچھے سے مکس ہو جائے پانی پھنا سٹارٹ ہو گیا ہم اسے کور کر دیں گے ہم تب آپ فلیم میڈیم ہی رکھیں گے اب اس پہلے کی عادت آپ فلیم کو بلکی لے رکھیں اسے لو فلیم پر تقریباً دس منٹ کے لیے دم دیں گے اب دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چاول بلکل اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکے ہیں ہم چاول کو اچھے طریقے سے ہیلا لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی پوٹلے کو اس میں سے ریموو کر دیں گے یعنی کہ نکال دیں گے اب آپ اسے ڈی شورٹ کیجئے اور مزے لیجئے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں فلیم وقت لیے فی ایمان اللہ فی ایمان اللہ فی ایمان لوگ سوی ایمان اسәد میسل واقعے отрیالی موسیقی